اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے میں نام ہے عبرار شوہان آج ہم فرسٹ ریئر کمیسٹری چیپٹر نمبر فور کے لیکوڈ پورشن کی ایکسرسائز کا قویشن نمبر ون جو کہ ایم سی کیوز ہے قویشن نمبر ٹو کرنے جا رہے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں بورڈ میں اکثر ایم سی کیوز ایکسرسائز میں سے آ جاتے ہیں تو چلتے ہی ہم لیکچر کی طرف اور سٹیڈی کرتے ہیں ہم نے جو چیپٹر پڑھا تھا اس کے دو حصے تھے ایک حصہ لیکوڈ تھا اور ایک حصہ سولیڈ تھا لیکوڈ کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ فورسز آف اٹریکشن تھی بولنگ پوائنٹ ویپر پریشن ہائیڈروجن بانڈنگ ڈیفرنٹلی اس کے اندر لیکوڈ کریسٹل کا ٹاپک موجود تھا ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنا جو نولیج ہے جو ہم نے لیکوڈ کے لیکچر کے اندر گین کیا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ان ایم سی کیوز کو سولو کرتے ہیں تو چلتے ہیں آپ فرسٹ ایم سی کیو کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کا آنسر کیا ہوگا the first mcq کی سٹیٹمنٹ یہ ہے the london dispersion fosses are the only fosses present among the molecules of water in liquid state یار رکھے گا water molecule اگر liquid state میں ہو تو اس میں تو ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے so اے option میں تو جو water کا molecule ہے اس میں ہوگی ہائیڈروجن بانڈنگ so یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہائیڈروجن بانڈنگ اچھا اب میں چلتا ہوں next option کی طرف ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ london dispersion fosses ان میں سے کس کے پاس صرف london dispersion fosses ہوں گی molecule of water in liquid state میں hydrogen bonding ہوتی ہے between the molecules of water اور water molecule کے اگر اندر بات کی جائے تو اس میں oxygen نے دو بانڈ بنائے ہوتے ہیں ہائیڈروجن کے ساتھ اب یہ جو oxygen کے دو لون پیار ہیں یہ بھی available ہوتے ہیں خیر ہم اگر سے bonding تک رہے ہیں یا fosses of attraction تک رہے تو اس میں یہ جو bonds ہیں یہ بھی fosses of attraction ہے اور یہ ہوتے ہیں covalent یعنی کہ water molecule اگر liquid state میں ہوگا تو اس میں hydrogen bonding بھی ہوگی اور covalent bond بھی موجود ہوگا so this should not be an option جو ہم سے پوچھی جا رہی ہے atom of helium in gaseous state at high temperature zero temperature پہ helium جو ہے اس کے atoms کے درمیان کون سی fosses of attraction ہوں گی helium جو ہے وہ ایک non-polar monotomic gas ہے non-polar monotomic gas نہ bond بناتی ہے ٹھیک ہے monotomic کا مطلب یہ ایک atom والی gas ہے سو اگر یہ ایک atom والی gas ہے it means it has not formed any kind of bond اگر اس نے کوئی bond نہیں بنایا تو covalent آئینک کا تو ایک concept ہی ختم ہو گیا helium ایک non-polar gas ہے تو non-polar gases ہو گئی یا کوئی اور molecules ہو گئے یہ اپنے اندر جو fosses of attraction رکھتے ہیں وہ ہوتی ہیں london dispersion fosses so it has only london dispersion fosses so technically b answer ہمارا اس کا جواب ہوگا کیونکہ helium میں چونکہ کوئی اور type of bond present نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ polar dipole dipole fosses of attraction بنا لے لہٰذا option b میں اس کے اپنی nature کی وجہ سے اس میں وجود سے london dispersion fosses ہوتی ہیں at high temperature اگر میں c option کی بات کروں تو c option میں جو solid iodine ہوتا ہے اس میں i2 کا molecule i2 دوسرے molecule کے ساتھ fosses of attraction develop کر کے strong fosses of attraction develop کر کے ایک solid structure بنا رہا ہوتا ہے تو اس میں intermolecular fosses جو بھی ہوں لیکن اس میں i2 مجود ہے i2 کا مطلب کہ iodine کے ساتھ ایک covalent bond بنایا ہو ہے so c option تو ویسی ہماری a option کی طرح ہم نہیں select کریں گے غلط تصور ہوگی the molecules of hydrogen chloride gas hydrogen chloride gas جو ہوتی ہے اس کے molecule میں polarity ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ dipole interaction بنانے کی کوشش کرے گی forces of attraction develop کرنے کی کوشش کرے گی اور hydrogen chloride itself ایک molecule ہے لہٰذا اس کے اندر covalent bond بھی exist کرتا ہے so this option is also incorrect so we are going to select only option b for first mcq now we are going for second mcq acetone and chloroform are solubble in each other due to acetone and chloroform جو ہیں ان کا structure مجھے بنا لینا چاہیے acetone structure ہوتا ہے کہ درمیان میں carbonyl group ہوتا ہے اور side پہ دو methyl group ہوتے ہیں oxygen پہ partial negative ہوتا ہے carbon پہ positive ہوتا ہے اور اگر میں structure بنانا چاہوں chloroform کا chloroform میں carbon 3 chlorine سے attach ہوتا ہے chlorine چونکہ زیادہ electronegative ہوتا ہے لہٰذا bond pair کو اپنی طرف attract کر لیتے ہیں carbon سے جب bond pair دور ہوگا تو hydrogen اور carbon کے درمیان والے bond کو strongly attract کرے گا جس کی وجہ سے hydrogen پہ partial positive اور klorines پہ partial negative charge آجے گا اب technically it has the partial positive hydrogen and acetone has the partial negative oxygen یہ اپس force of attraction develop کریں گے اور ایسی force of attraction جو ان دونوں کے درمیان develop ہو جس میں partial positive hydrogen اور partial negative oxygen جو کہ highly electronegative enhance electronegative character والا element ہے اس کے پاس long pair بھی مجود ہے تو ایسی force of attraction کہ hydrogen bonding یہ dipole dipole سے تھوڑا سا آگے کی force of attraction ہوتی ہے تو ایسے کہیں گے intermolecular hydrogen bonding a option اب ہم چلتے ہیں third کی طرف ammonia shows a maximum balling point among the other hydride of fifth group element due to ammonia نہ باقی hydride جو fifth group کے ہوتی ہے for example ph3 is another hydride جو کہ ammonia کے بعد آنے ہمالا phosphorus element ہے اس کا hydride ph3 ہوتا ammonia nh3 ہوتا ہے technically دیکھا جائے تو phosphorus اور ammonia کا جو out and shell ہے وہ ایک lone pair رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود nitrogen جو ہوتا ہے وہ زیادہ boiling point رکھتا ہے حالان کہ ان کی دون non metals elektro negativities جو ہیں وہ کسی کریکٹر کی وجہ سے اور lone pair کے موجود ہونے کی وجہ سے hydrogen bonding develop کنے کی ability رکھتا ہے تو یہ ph3 اپنی elektro negativity کام ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ یہ electropositive element ہے it is a non metal so it must be electron negative مگر اتنا نہیں ہے جو hydrogen bonding کے لئے ضروری ہے ویسے بھی ہم نے پڑھ تھا کہ nitrogen oxygen fluorine and sometime chlorine form hydrogen bonds اس کے لابہ ہم نے پڑھے ہی نہیں elements اس کی وجہ کیا تھی ان کا بہت بہتر electronegative character so we are going to choose option c because it shows the real result the real reason جس کی جی ہمارا result آتا ہے hydrogen bonding کا جس کی وجہ سے ammonia باقی group members کی نصبت higher boiling point show کرتی ہے although it is a smaller molecule when water freezes at zero degree density increases due to density ka formula d is equal to mass per unit volume is volume bha to density kam ho ghi اور آپ کو پتہ ہے کہ zero degree water freeze ہوتا ہے تو molecules arrange ہوتی ہیں جب اس arrange ہوتی ہیں تو خالی spaces create ہوتی ہیں وہ خالی spaces develop honے سے water 9% bha جاتا ہے اور 9% volume کے بھر جانے کی وجہ سے water density کم ہو جاتی ہے so cubic structure of ice no empty space is present in the structure of ice actually this is the reason جس کی جیسے ہمارے water zero degree پہ جب ice بنتا ہے تو اس کی density کم ہو جاتی ہے کیونکہ empty spaces سے volume بڑھ جائے گا volume بڑھے گا تو density automatically کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی in order to raise the boiling point of water up to 110 degree the external pressure should be دیکھیں boiling point بڑھانا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ balling point اور external pressure کے relationship میں بتایا تھا کہ balling point اور external pressure directly proportional ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر external pressure بڑھاتے ہیں تو balling point بھڑھ جائے گا اگر external pressure کم کرتے تو balling point بھی کم ہو جائے گا تو اگر آپ water external pressure بڑھائیں گے تو balling point 110 degree تک جا سکتا ہے اور balling point تھوڑا نہیں بڑھا رہے 100 degree تو balling point water کا 760 tour یا 180 اگر آپ 10 degree بڑھانا چاہتے ہیں تو it means you are going to increase external pressure up to a greater extent تو آپ کو بہت زیادہ pressure بڑھانا پڑھے گا اگر میں b option کی پہلے بات کروں تو اس میں تو ہم نے external pressure کم کیا لہذا اس میں balling point بھڑھنے کی بجائے کم ہوگا d any value of pressure no at any value of pressure تو ویسی possible نہیں ہے کیوں at specific value of pressure ہوگا یہ balling point اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ external pressure change کرتے جائیں گے to balling point کی value بھی change ہوتی جائے c value بھڑی تو ہے 760 tor سے 180 m سے 760 tor 100 degree ہوتا نا لیکن یہ بہت تھوڑی سی increase کی ہے pressure ہاں اے option میں وہ ساری possibilities ہیں جس کی وجہ سکتا ہے water پوائنٹ 110 degree تک نکل جائے وہ 760 سے 1200 tor تک آپ water کا external pressure بڑھائیں تو اس میں کسی point کے اوپر جا کے water کا جو balling point ہے 110 degree ہو جائے گا اتنے external pressure کو بڑھانے سے اب students ہم چلتے ہے question number 2 کی طرف students اب ہم جا رہے ہیں fill-in-the-blanks کی طرف اور ہم نے اس میں جو relative word ہے اس statement سے relative جو اس کا answer بنتا ہے وہ fill-in-the-blanks میں fill کرنا ہے the first fill-in-the-blanks states the polarizability of noble gases dash down the group polarizability depend کرتی ہے size اور اگر میں noble gases کا نام لکھوں helium neon argon تو downward ان کا size increase کرتا ہے کیونکہ ان کا atomic number بھی بھڑا ہوتا ہے تو اگر ان کا size increase کر رہا ہوگا due to increase in atomic number اور atomic mass تو آپ جانتے ہیں atomic number کے بھڑھنے سے اس کے اندر number of electron بڑھیں گے number of shell بڑھیں گے تو size بڑھ کلاوڈ ہے اس کی distortion کی جو extent ہے جو measurement value ہے وہ بڑھ جائے گی اب argon کی electronic cloud زیادہ disturb ہو سکتی ہے as compared to helium because it has more electrons so repulsion can do more distortion more آپ سمجھ لیں خرابی یا اس کی shape میں disturbance جب آپ polarizability کی بات کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو electronic cloud کی symmetry ہے وہ خراب کر رہے ہیں so downward چونکہ ان کا size increase کرتا ہے لہٰذا ان کا boiling point جو ہوتا ہے وہ increase کر جاتا ہے due to increase in polarizability so the polarizability of noble gases increases down the group due to increase in size and results in increase in their boiling point so وہ کیوں increase کیا polarizability size کے بھڑھ جانے کی وجہ سے second dash is developed between acetone and chloroform when they are mixed together as i told you earlier line 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 جس کو ab blue line سے show کر کے آپ کو visible کر دیتا ہوں یہ حصہ ہے یہ show کر ہے hydrogen bonding کو so جو H ہے that is actually trapped between two fluorines کون کون سے دو fluorine ایک سے جس hydrogen bonding بنائی ہو یا ایک سے covalent bond بنائی ہو ہے دونوں ہی highly electron negative elements ہیں اور hydrogen electron positive element as compared to fluorine جنگ اس کی electron negativity کام ہے تو ہوگا یوں یہ trap ہو جائے گا اس کو forces of attraction کے ذریعے hold کر لیں اور release نہیں ہونے دیں گے تو وہ acid ہی جو hydrogen release نہ کر پائے solution میں بہت زیادہ مقدار میں ایسے acid کو کمزور acid کہتے ہے weak acid کہتے ہے تو exceptionally weak کی آگے آئے acidic strength اس کی acidic strength weak ہوتی ہے acidic strength weak ہوتی ہے due to strong hydrogen bonding let's write it on the side by removing this picture اب یہ third fill in the blank کا جو answer ہوگا جو میں acidic strength لکھ ہے وہ میں ادھر visible کر لکھ دیتا ہوں ان کے حساب کو اگر مشکل ہو رہی ہو وہاں سے پڑھنے میں تو آپ یہاں سے پڑھ پڑھ سکتے ہیں اسے now the fourth the concept of dynamic equilibrium is the ultimate goal of all reversible system یا fate of all reversible system تمام reversible system ultimately تو dynamic equilibrium establish کرنا ہوتا ہے نا تو یہی fate آئے گا یہاں goal لکھ لیں آپ کی مرضی ہے fifth the enthalpy change of vaporization اسے ویسے ہم پڑھیں جو ہم نے پڑھ واجس reference ہے مولر heat of vaporization کیونکہ یہ جو indication کر رہا ہے that is actually indicated heat of vaporization اور اگر for one mol ہوگی تو that would be molar heat of vaporization تو heat of vaporization کی اگر میں بات کروں تو delta hv کی یعنی کہ تو c6 h14 کی c2 a6 کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی چاہیے should be greater اب یہ greater کیوں ہوگی جیسے ہم نے lecture میں discuss کیا تھا inter molecular forces اور heat of vaporization کے link میں جتنی size زیادہ ہوگا molecule کا اتنی ہی اس کی heat of vaporization اس لئے زیادہ ہو جائے گی کیونکہ اس میں intermolecular forces زیادہ ہوں گی تو c6 h14 کا size بڑھا ہے کیونکہ اس میں number of atoms زیادہ ہیں لہذا london dispersion forces یا intermolecular forces اس میں زیادہ ہوں گی as compared to c2 h6 which is actually thin fill in the blanks fill in the blank during the formation of ice from liquid water there is a 9% increase in volume میں نے آپ کہا تھا بہت important mcq کی form میں آ جاتا ہے یہ fill in the blank کی form میں given ہے but ultimately ضرور ہی نہیں ہے میں نے جس آپ بتایا تھا کہ یہ some time ہوتا یوں ہے کہ fill in the blanks ایک mcq کی form میں بنا بنا کے exam میں آ جاتی ہیں اور یہ بہت important mcq کی terms میں آ سکتا ہے نہ سیف exam board کے بلکہ anti test کے اندر بھی اس کے بیچھے reason تو آپ سارے جانتے ہوں گے کہ water کے molecule جب ice میں convert ہوتے ہیں تو وہ arrange ہوتے ہیں اور arrangement کی وجہ سے خالی space create ہوتی ہے اور خالی space ان کی volume بڑھا دیتی ہے 9% 7th the rate of increase of vapor pressure of water آج high temperature پہ rate of vapor pressure of water increase ہی ہوگا rate of vapor pressure increase کیوں ہوتا ہے now this is a very good question temperature زیادہ ہوگا molecules کی kinetic energy زیادہ ہوگی molecules کی kinetic energy زیادہ ہوگی لہٰذا زیادہ vapors بنیں گے زیادہ energetic ہوں گے زیادہ pressure لگائیں گے so vapor pressure کا rate ہی بڑھے گا ہی بڑھے گا جب temperature بڑھائیں گے 8 fill in the blank a layer of ice on the surface of water dash the water underneath the sorry underneath for further water کے اوپر تو وہ کرتی کیا ہے وہ کرتی یہ ہے کہ وہ insulate کر لیتی ہے کیا کر لیتی ہے insulate کس کو water کو کس heat loss سے مثلا for example یہ آپ کا ایک pond ہے یہاں lake اور اس کی surface میں as a example بنا رہا ہوں green color سے ice یہ ice بن گئی کیونکہ low density کی ہوتی ہے اس کی surface پہ بن جائے اب یہ ہمارا جو pond ہے یہ water ہے اس کی surface پہ ice بنی ہوئی ہے یہ کیا کرے گا ice کیا کرے گی یہ heat loss نہیں ہونے دے گی کیوں insulator ہوتی ہے لہذا اس heat باہر نہیں جا سکے جس کی وجہ سے آپ کا جو material ہے جو water actually compound ہے وہ فردر heat loss نہیں کرے گا اور اس کے اندر living organism زندہ رہے گے 9th fill in the blank evaporation is a cooling process because اس میں high energy molecules چھوڑ جاتے ہیں system کو liquid crystals are used in the display of electronic devices یہ electronic devices کے display میں use ہوتا ہے for example LCD are most common displays of different electronic devices say ہم دیکھتے ہیں different pictures کو movies کو animations کو اور even یہ lecture بھی آپ ایک laptop یا computer کی LCD پہ پڑھ رہے ہیں جو کہ ایک liquid crystal سے بنی ہے students مجھے امید ہے یہ lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا next lecture